مناور سے بھی دور پڑتا ہے راجگڑ سے بھی دور پڑتا ہے اور یہ بیچ ہم نے دونوں نے بیٹھ کے بات کی اور یہ بات ملکل میرے سمجھ میں آئی کہ یہاں اگر پنچائے سمیتی بنتی ہے تو بیجو پڑا ایک نئے سہر کے روپ میں ایک نئے وکاس کے نوڑل اسطان کے روپ میں وکسیز اگر ہوتا ہے تو یہ ہمارا پورا ایریا جو پندرہ بیس بنچائتیں ہیں ان کے وکاس میں نشطی دورپ سے تیز گتی ہوگی تیز گتی سے ایریا وکاس کرے گا یہاں پہ چاہے سکسا کی بات ہو چاہے چکتسا کی بات ہو چاہے ایڈویسٹریسن کی بات ہو پہ نشطی دورپ سے جب بڑا نئے نئے کلسٹر بنے گا تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہاں گھر بیٹھے آپ کو ساری سویدھائیاں ملیں گے اور اسی ریفرینس میں بجٹ کے دورانی ہاں تحصیل کی گھوشنا ہوئی چیز کی گھوشنا ہوئی اور آنے والے سمیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سب کی جو سوچ ہے اس کے حساب سے اور بھی بہت ساری چیزیں کولیج ہو سکتا ہے ایس ڈیو ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں دیرے دیرے ہم لوگ کرنے کا پورا پریاث کریں گے اور اس پورے ایریا کو ایک طرح سے واپس جس گتی سے ہم بڑھنا چاہتے ہیں اس سے بھی تیز گتی سے بڑھانے کا ہم پریاث کریں گے میں ابھی مرائلہ جی سے کہہ رہا تھا جب یہ موٹو کا گاؤں ڈلالتا سے ہٹا کے اور ہم نے ایک نئی پنچائد بیداری بنائی تو موٹو کا کے جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے ان سب کو سہر اتنا برا لگا کہ یہ خٹانہ جی نے بہت بڑا نیائے کر دیا کیوں یہ بات تھی نا جب آپ کو موٹو کا کو رہاوٹا سے ہٹا کے اور ہم نے بیداری پنچائد بنا دی اور اس کو بیجو پڑا میں جور دیا پر یہ ایک اچھی بات بھی بھی ہوئی آپ دیکھئے اگر اس کو نہیں الگ کر دے رہاوٹا سے تو آپ کے گاؤں کا نا تو سرپنج بنتا اور یہ تیہ بات ہے کہ آپ کے پردہان بھی آپ کا نہیں بنتا کیونکہ یہ رہاوٹا میں ہوتا اور باندھگوی کی طرف بھی اگر یہ رہا ہوتا تو آج کہاں یہ دیکھنے کو ملتا تو کئی چیزوں میں کئی باتوں میں کچھ ایسی بھائی لگتی ہے پر اس میں چھکے یہ بہت بڑے آپ کو فائدے کے سوڑے بھی لکھیں گے اور میں آپ کو بہت بہت مبارکات دیتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے مل کے اس مہدوگا گاؤں میں سرپنج بھی رکھی اور اب یہ پڑھان آپ کا جو پہلی پنچائد سمیدھی بیجو پڑا تھا پہلا پریان مہدوگا تھا بنا میں آپ کو سارے لوگوں کو اور بڑھان کے سبی لوگوں کو پوری پنچائد میں بہت 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 اب بھار کو آتے تو ہوں سابب آتے تو ہوں کہ آپ نے اس نے جیتایا تو ہم سب لوگوں نے مل کے ان کو فردان کے پندے سوسو بھد کیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے جہاں تک نادھ سمیدھ کی بات ہے دیکھئے پورے جلے میں اور میری پرچائد میرے ویدان سوا چیتر میں آپ سب لوگ چیتریں دکھنے ہوئے کہیں پسیو میں میں آپ سے نمیدن کرنا چاہوں گا کہ آنے والے سمیہ میں آپ نشید رہیے آپ کی پردان تو نہیں پر ساتھ میں ہم لوگ بھی اور ملائلہ جی تو خاص دور سے آپ لوگوں سے بہت پریم اور سمیہ رکھتے ہیں تو میں اسے باہر بات کرتے ہیں کہ یہ سمیہ جیسا ہے جس کا کوئی دھڑی دھولی نہیں ہے پر آپ بلکل نشید رہیے آنے والے سمیہ میں ہم آپ کے نکاس میں جو بھی آپ کام کرنا چاہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دیں جیدہ ہم نے کہے کہ پھنے میں آپ سمیہوں کو آج کے سب دن کے لیے کہ بھگوان بھرت بات نے بھگوان بھرت بھی نے آپ لوگوں کو دیا ہے اس کو آپ سسوکی رکھیں سجوکے رکھیں اور بہن سروزی سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑے کھلے من سے سبھی سماج میں کو ساتھ لے کے اور اپنا پردانی کا برچم لے رہے ہیں اور لوگ یاد کریں کہ میں بھگوان سماج کی بچی وہ پھدان مانی تھی تو انہیں ایسے اچھے اچھے کام کیے تو سبا آپ ہم کا سیوک کریں تاکہ انہوں کو بھی منور پڑھے اور آگے اچھے کام کر سکیں آپ لوگوں نے یہ بلایا ہم لوگوں نے سوالت کیا اور سب کے لیے میں آپ کا بہت سکھ ہوگا جانا لوگوں نے کہا موسیقی